بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب چکر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کھانا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ کھانا ایسی چیز ہے فحمد صاحب آپ کے حدث بھی ملتی ہے کہ اگر نماز ہو اور کھانا ہو تو پہلے کھانا کھانو نماز بات میں پہلو یہ بھی میں نے سنایا تو کیا آپ کے سامنے میں وقت بلکل بھی نہیں ہے جون ایلیا پہ بات ہو گئی کچھ ان شیروں پہ بات ہو گئی جو لاغر شیر تھے اور کچھ عدبی شیروں پہ بات ہوئی اشار ہوتے رہے کیا آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں بیان کرنی تھی پھر مجھے بزرگ کہہ کے بلائے یہ بڑی مصیبت یہ ہمارے معاشرے میں چاہتے ہیں یہ ہیں مارو ان کو مارو ان کو کہہ کے چالیس سے اوپر ہوا ہو جائے گا بس اب واپسی کا سفر شروع ہے بس چھٹی چاہتے یہی ہیں آپ کو مارو ان کو بھی بس چھٹی کا سفر ہے بس ختم ہوئے چالیس سال کے بعد تو اعلان نبوت ہوا ہے شریعت آہی ہے چالیس سال کے بعد تو شعور آہا ہے چالیس سال کے بعد تو زندگی آئی ہے یا کہنا مر جاؤ جوش ملی آبادی کو کسی نے کہہ دیا آپ بزرگ ہیں تو انہوں نے فوراں کہنے لگے کہ جی چاہے تو سولی پہ چڑھانا یا رب جی چاہے تو سولی پہ چڑھانا یا رب سنیے گا جی چاہے تو سولی پہ چڑھا دینا یا رب سو بار جہنم میں تپانا یا رب معشوق کہیں آپ ہمارے ہیں بزرگ ناچیز کو یہ دن نہ دشانا یا رب چار شیروں کا سلام آرے لاغر شیر چھوڑیے اس تنظیم کے روحے روحہ جناب مشتبہ راٹھور صاحب جناب مفتی عبد الرحمان صاحب جناب فیصل عزیزی صاحب اور سجدہ صاحب تو وہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے یہ پروگرام کو دیکھے سجدے کرنے پڑیں گے اللہ کے حضور میں جا کے جو نے دیا میرے چچا تھے یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں سب کچھ تک ظاہری طور پر کام کر رہے ہیں مفتی عبد الرحمان صاحب وہ کام کر رہے ہیں میں لاہور میں دیکھ کے آئے ہیں بھڑک کھلے رہا چاہے شیوں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے بلکن وہ نہیں بیٹھ کہاں کٹ لیں گے پکڑ لیں گے کیوں انسان کم ساتھ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں رہتے تھے جائیں نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کی معروف اب بیٹھنے رہیں آئندہ آنے والا دور وہ آئے گا جب بیٹھیں گے ہی نہیں بلکہ مزیدے بھی ایک ہو جائیں گی ذکر بھی ایک ہو جائے گا ذکر بھی ایک ہو جائے گی جب آپ جیسے لوگ پہتا ہوں گے یہ مشکل کام ہے کائنات کو بنایا بے شک انہذاعتیں خدمت کی یہاں پر علامہ کامران حیدر عبدی صاحب بیٹھے ہیں اور دوسرے علامہ بیٹھے ہیں ایک ایک نام ڈوم ہے چومنے کو جی چاہتا ہے مسلمان ہونا تو چھوڑ دی لیا انسانیت کتنا بڑا عزاز ہے اللہ نے کوئی معمودی تو نہیں کیا کام چھے دن میں کائنات کو بنایا اور بائبل مقدس میں ہے کہ ساتھوے دن آرام کیا جو چھٹی ہوتی ہے سوی ستت ایام کے قائد یہ ساتھوے دن کا ذکر اس میں اسی صورت سے یہ تاثبات ختم ہونا چاہیے مجھے بہت ضروری باتیں آپ سے کرنا سی نہیں کروں گا بالکل کیوں زیادہ بات کروں گا بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے مدینہ کا رفت کر کے کہیں گے یا نبی اس سے جان چھوڑا دو جلدی کسی جی اور پھر نبی والا بولے نبی والے بیٹھیں نا سب اور وہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ وہ نبی بولنے والا نبی اس کے سامنے تو کوئی بولی نہیں سکتا سا کیا آپ بات کہی ہے حضرت جوش ملیابادی نے کہتے ہیں اسرار جب نبی بولتے تھے اسرار زبا کھول رہے ہیں خاموش اسرار زبا کھول رہے ہیں خاموش انوار مجھے تول رہے ہیں خاموش آئے پیک محل چھناس جبریل امی اس وقت نبی بول رہے ہیں خاموش جب نبی بولنے پہ آتا ہے تو خاموش اختیار کرنے بولا بھی تو انہوں نے بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بے خبر بہت ہے جلدی خدم کرتے تو ہوں میں بہت کیونکہ گھڑی تو میں نے سامنے رکھی ہوئی ہے کیا ہو رہا اس وقت جی کیا دھائی بج گئے خدا کے قسم دھائی ہوئے ہیں بجے نہیں ہیں بچتے تو فیضرباد میں تھے گھنٹہ بجا کرتا تھا پوچھتے تھے کتنے بجے ہیں تو ماشاءاللہ سب عالم بیٹھیں ماشاءاللہ سے سب جاننے والے بیٹھیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے عرصتو نے کہا تھا مجھے علامہ مت کہنا ان کے شاگردوں نے کہا کیوں نہیں کہا علامہ آپ تو دنیا کے اندر آپ نے ایسی ترقیہ کی نہیں میں کچھ نہیں جانتا عرصتو نے کہا میں کچھ نہیں جانتا شاگردوں نے کہا کیسے نہیں جانتے آپ علامہ ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ اسکالر ہیں آپ دانشوار ہیں کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا مجھے علامہ کہو گے میں لڑوں گا کہ نہیں ہم آپ کو علامہ کہیں گے کہ بھئی میں نے کہا تو سیحی میں کچھ نہیں جانتا تو وہ کہنے لگے آپ کچھ نہیں جانتے کہنے نہیں کہنے ایک بات بتائیے آپ کچھ نہیں جانتے اور سامنے جو موچی بیٹھا ہوا ہے جوتے کھاٹ سا یہ بھی کچھ نہیں جانتا تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے بھائی کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں تو اگر بھائی واہ 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 بڑا اچھا سوال کیا تم نے مجھ سے میرے شاگرزوں نا جانتا میں بھی کچھ نہیں ہوں جانتا یہ بھی کچھ نہیں ہے جانتا میں بھی کچھ نہیں ہوں جانتا یہ بھی کچھ نہیں ہوں فرق یہ ہے کہ یہ یہ نہیں جانتا کہ یہ کچھ نہیں جانتا میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں بس جانیے باخبر رہیے علی علیہ السلام نے فاطمہ کے شوہر نے حسنین کے بابا نے فاتح خیبر نے ولی اللہ نے جس کو رسول نے اس نے کہا تھا بے خبر زندگی موت ہے بے خبر زندگی بسر کرو اگر بے خبر یہ کل سے آج آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا تو گویا ہمیں خبر نہیں ہے جھگڑوں میں لڑائیوں میں یہ کام کیا گیا ہے اس کا خیال کیجئے مجتبہ راٹھور صاحب اور یہ ان کے تمام کارکولان اور آپ سب شامل ہیں میں اس میں شامل ہوتا رہا ہوں بچپن سے میرا مزاج یہ ہے میں ان کو مبارک بات دوں گا چار روزات کو ویسے بھی میں اس بات کی مبارک بات دوں گا کہ اللہ نے ان کو کہ ذہن میں اتحاد کی باتیں ڈالی ہیں محبت کی باتیں ڈالی ہیں پیار کی باتیں ڈالی ہیں اللہ نے آپ کے ذہن کو اس قابل سمجھا کہ اس ذہن کے اندر محبت اور پیار کی باتیں ڈالی جائیں بس حضرات اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آخری بات یہ جو اتحاد کی بات ہو رہی ہے نا ہاں ایسی میٹنگیں وہاں بھی ہو رہی ہیں پیچھے وہ کہہ رہے ہوں گے اس وقت ریجنٹ پلازہ میں بیٹھے ہیں اتحاد کیلئے کو توڑنا کیسے ان کو لڑانا کیسے تاثبات کی آئنا کتاری ہے مجھ سوٹی ہے یہ خمینی ہے یہ خوئی ہے یہ فلانا یہ مجھ سوٹی ہے اسد گیلانی جماعت اسلامی کے انہوں نے لکھا ہے کتاب کے اندر ہمیں تاثبات کی آئنا کتارنا پڑے گی نہیں تو جب بھی انقلاب کی بات ہوگی جب بھی انسانیت کی بات ہوگی بھئی وہ یا سندھی ہوگا یا پنجابی ہوگا یا بلوچ ہوگا یا پتھان ہوگا یا الہدیس ہوگا یا دیوبلدی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا شیعہ ہوگا اگر ہم یہ یا عیسائی ہوگا یا کوئی بھی ہوگا جو بھی ہوگا تو اگر ہم یہ سوچنے لگیں گے تو انقلاب کیوں پر فاتحہ پڑ لیجئے مجھ سوچئے نکالیے تاثبات آنے والی نسرے ہم پر تھوکیں گی کہ کیسے لوگ تھے کہ تاثبات کی بات کرتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں پہلے کہ جہادتی تھی علمی نہیں تھا کچھ باخبر رہیے یہ اتحاد کر رہے ہیں اتحاد ہو رہے ہیں تو بھی ان میں ایسا کرو سب سے پہلے خوب غلط سائمییں پھیلاو ایسی غلط سائمی پھیلا جاتی ہے میں بڑی مثالیں دیتا وقت ملے گا تو مثالیں دوں گا ایسی مثالیں کہ وہ تائے کرتے ہیں کہ توڑ رہا تو انہی کو ہے یہ اتنی تکلیلیں سن کے آ رہی ہیں نہیں چھوٹیں گے ان کو توڑ رہا ان کو ان سے یہ کہو کہ ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جلابے والا اس کو کٹ کے بچوں کو کٹ کے خون ڈالتے ہیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے یہ شامع غلیبہ میں یہ کرتے ہیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا یہ تھوک کے پلاتے ہیں ہم نے ان کادوں سے سنا ہے یہ تاثر بات ختم ہوں گے یہ ختم کرنے پڑیں گے میں سچ بہت کر رہا ہوں میں پیدا ہوا ہوں اس کلاچی شہر کے اندار میں نے دیکھا ہے بچپن سے میرا مزاج یہ رہا ہے مجھے برینوی مسلک کے علامہ ناصر جلالی صاحب نے مجھے بغدادی قائدہ پڑھایا تھا میرے باپ والے کے گئے تھے میری بسم اللہ بخاری صاحب نے پڑھائی تھی جو سنت پس لکھتے تھے میرے باپ نے کہے گئے تھے ہمارا سعجات امروحہ سے تعلق ہے پیدا یا ہوئے ہم نے نہیں دیکھا اندوستان نام روحہ کئی میں جناب وہ نہیں دیکھا لیکن یہ کہ ہم نے پڑھا اور اتحاد کی بات کی ہمیشہ سے محبتوں کی بات کی نہیں تو وہ تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے ہو رہے ہیں اور اس وقت خاص طور پر جو کلپ سارے ہیں جو چل رہے ہیں اس میں یہ ہے اس میں یہ اس میں آپ کو فریض لازا کرنا ہے سب کو ٹھنڈا کیجئے سب کو کیونکہ یہ بڑا خطہ ناک پیدا ہے پاکستان ہمارا بہت بڑی لیمت ہے اللہ آپ کو سلامت سکھیں آپ سب کو سلامت سکھیں بہت شکریہ